اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب کی تمام نیک و جائز حجات پوری کریں اور سب کی مشکلیں دور ہوں آمین سوامین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور میرے چینل علم خواب اور وظائف کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولے گا چلیں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میرے پیارے حاضرین آج میں آپ کے ساتھ ستائیسویں شب شب قدر کی کچھ عبادات شیئر کرنا چاہوں گی جن کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں رمضان و مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے قرآن پاک میں اس رات کو ہزار مہینوں سے افضل بتایا گیا خوش نصیب ہیں وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے گیا ہزار مہینے سے زیادہ عرصہ عبادت میں گزار دیا اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے سے کترے مہینے زیادہ افضل ہے یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے کہ اس نے قدردانوں کے لئے یہ نعمت عطا فرمائی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی چند احادیث کا ترجمہ اس رات کی برکت کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی حضرت ابو خررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لئے کھڑا ہوں اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مکمہ رمضان مباری کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو شاس اسرہ سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی حیر اور بلائی سے محروم رہ گیا حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ورمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یعنی اکیس میں، تئیس میں، پچیس میں، ستائیس میں اور انتیس یا رمضان کی آخری رات میں جو شاس ایمان کے ساتھ سواب کے نیت سے اس رات کی عبادت کرے گا اس کے پیچھے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس رات کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈی بلکہ متدل ہوتی ہے اس میں انوار کی کسرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صوبہ کو افتاب بغیر شوا کے تلو ہوتا ہے ایسا بلکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودہویں رات کا چاند اللہ تعالیٰ نے اس دن کے افتاب کے تلو کے واہ شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا رمضان المبارک اللہ پاکی رحمتوں کا موسم بخار ہے اور اہل ایمان کے لئے کرم نوازیوں رحمتوں برکتوں اور انوار کا میلہ ہے جس میں گنہگاروں کی بخشش و مغفرت کا سماہ ہوتا ہے یہ مبارک مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں لیے ہوئے جلوہ گر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو بتا چال جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے اتنی برکتیں اور رحمتیں اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے اندر ڈال دی ہیں ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے دو عشروں کی نسبت زیادہ عبادت ہو اور ذکر و اذکار کریں گے تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامائے مال کو بہتر بنا سکیں اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے میں کسرت کے ساتھ عبادت کرتے حضر سیدنا عائشہ رضی طولہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے خود بھی جاگتے اور اہلی خانہ کو بھی بیدار رکھتے یہ ایک رات ہزار مہینوں کی عبادتوں سے افضل بہتر اور بھاری ہے اللہ واقعی رحمتیں مسلسل ہم پر برس رہی ہوتی ہیں لحظ دعا ہے اس شب نور کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں اس رات کی جو نفعی عبادت ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے ستائیسویں شب کو بارہ رکعت نماز دفل تین سلام سے پڑھیں انہار رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک بار سورہ قدر اور سورہ اخلاس پندرہ مرتبہ پڑھیں بات سلام ستر بار استغفار کی تسبیح کریں اس نماز کے پڑھنے والی کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا انشاءاللہ ستائیسویں شب کو دو رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین دفعہ پڑھیں اور سورہ اخلاس ستائیس مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں انشاءاللہ آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں جو کوئی سورہ قدر سات مرتبہ پڑھتا ہے اللہ حضرت وجل اس کو ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی ایمان میں اپنی حفاظتوں کے سائے میں رکھیں آمین سم آمین امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوگا سنا ہوگا اور بہت زیادہ پسند کیا ہوگا میرے چینل علم خواب وزیف کو سبسکرائب لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی بہن کو نیک دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ